سینٹ کے انتخابات سر پر ہیں اور وزیر اعظم کی مشکلات ہیں کہ کسی طرح کم ہو کے نہیں دے رہی ایک وقت تھا کہ وہ اپوزیشن چھوڑیے حکومتی اتحادیوں کی بھی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے نواز شریف شہباز شریف آصف زرداری اور ان کے ہواری تو تھے ہی چور مریم نواز اور بلاول بچے تھے مگر عمران خان تو چودری برادران سے بھی ہاتھ ملانے کو تیار نہ تھے وہی چودری برادران جو ان کو ووٹ بھی دیے بیٹھے تھے ان کی حکومت بھی بچائے رکھے ہوئے تھے ایمکی ایم کے خالد مقبول صدیقی احتجاج کرتے رہے کہ مجھے آئی ٹی کا کچھ نہیں پتا اور فروغ نصیم کو وزارت قانون ہمارے کھاتے میں نہ دیں ہم نے آپ سے یہ وزارت نہیں مانگی لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی تنگ آ کر بیچاروں نے وزارت سے استفاہ تک دیا مگر کوئی فرق نہ پڑا یہی سنایا گیا کہ امران خان بڑے اکھڑ مزاج ہیں کسی کی نہیں سنتے نہ اپنوں کی نہ پرائیوں کی ان کے کرم فرما انہیں لاکھ سمجھاتے لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوتے تنگ آ کر لاد اٹھانے والے اپوزیشن کو خود بلاتے معاملات تیہ کرتے اور ان سے خان صاحب کے کھیلنے کو چاند لے دیتے کئی بار مخالفین روتے کہ ہمارے کھلونے لے کر اس کو کیوں دیتے ہیں لیکن شفیق کرم فرماوں نے خان صاحب کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی اور پھر معاملات یکا یک تبدیل ہونے لگے لندن بیٹھے نواز شریف نے توپ کی گولہ باری شروع کی یہاں بیٹھے کچھ جادوگروں نے اپنی کاری گری دکھانا شروع کی اپوزیشن کو غصہ اس بات کا تھا کہ میدان کھلا چھوڑے پھر کوئی جیتے کوئی ہارے ہم خود ذمہ دار ہوں گے ہمیں مقابلہ کرنے دیا جائے جب تک ڈرائنگ روم میں آداب درباری بجا لاتے ہوئے یہ گزارشیں ہوتی رہیں معاملہ خان صاحب کے حق میں ہی رہا مگر جب گجرام والا کوئٹا کراچی ملتان اور لہور کے چوراہوں اور میدانوں میں یہ باتیں شروع ہو گئیں تو کرم فرماوں کو بھی اپنے کیے کا کچھ احساس ہوا سینٹ انتخابات قریب آئے تو خان صاحب کو سمجھایا کہ اب ذرا اپنے معاملات اتحادیوں کے ساتھ سیٹ کریں ہم مزید آپ کو کھلونے لے کر نہیں دے سکتے اب عمران خان صاحب کی دونے لگنا شروع ہوئیں تو ایک طرف وہ لہور کو بھاگتے دوسری طرف اسلام آباد میں کوئی سیپا پڑ جاتا رہی صحیح قصر زمنی انتخابات نے نکال دی کہ جہاں سندھ کی سیٹوں پر تو پارٹی کا مکمل صفایہ ہو گیا تو پنجاب کی سیٹوں پر بھرپور سرکاری وسائل اور سپیشل برانچ کی کاوشوں سے محض ایک دسکا کی سیٹ پر ہی کوئی کارنامہ کر دکھانے کے قریب پہنچ پائے تھے کہ مریم نواز کے الفاظ میں چوری پکڑی گئی اصل گیم تو نوشہرہ میں ہوئی جہاں پرویس خٹک کے نیچے صوبائی اسمبلی کی سیٹ زمنی انتخابات میں مسلم لیگ نواز کے امیدوار نے چھین لی پرویس خٹک کے بھائی کو پارٹی کی حمایت نہ کرنے کی پاداش میں صوبائی کابینہ سے نکال باہر کیا گیا تو پارٹی کے اندر ایک نئی بغاوت کسی صورتحال پیدا ہوتی دکھائی دینے لگی جس کی سرکوبی کے لیے بران خان پیر کو پشاور پہنچے مگر وہی ہوا جس کا ڈار تھا دنیا نیوز کی خبر کے مطابق پشاور میں ہوئے اجلاس میں پارٹی کے چودہ ارائقین قومی اسمبلی اور چھ ارائقین صوبائی اسمبلی نے شرکت ہی نہیں کی کچھ اطلاعات کے مطابق اصل تعداد شاید اتنی زیادہ نہیں لیکن اگر قومی اسمبلی کے چھ سے سات ارائقین بھی اس اجلاس میں شرک نہ ہوئے ہوں تو یہ ایک بڑی تعداد ہے یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں محض دس ووٹوں کی برطری حاصل ہے اور اس کے اپنے ارائقین کی تعداد 156 ہے جبکہ باقی یہ اپنے اتحادیوں کی حمایت سے پورے کرتی ہے پی ڈی ایم کا ماننا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے اسلام آباد سے سینٹ کی سیٹ کے لیے امیدوار سابق وزیر آزم یوسف رضا گیرانی یہ نشست جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ امران خان قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں جس کے بعد ان کے خلاف بھرپور اعتماد کے ساتھ ادم اعتماد کی تحریک لائے جا سکتی ہے امران خان صاحب نے یہاں جو ارائقین ملے ان کو یہی کہا کہ آپ یقینی بنائیں کہ آپ سب ووٹ ڈالنے ضرور جائیں گے انہوں نے اپنے ارائقین کو یہ بھی باور کروا دیا کہ کسی دوسری جماعت کو پیسوں کے لیے ووٹ دینے والے کا پتہ تو چل ہی جاتا ہے خواہ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروا جائیں یا خفیہ غرض یہ کہ انہیں اس وقت اپنی پارٹی کے اندر سے کچھ افراد کا دوسری طرف جا کر مل جانے کا شدید خطرہ لاحق ہے اور وہ اسے اپنے خلاف اتم اعتماد کی کارروائی کے آغاز کے طور پر ہی دیکھ رہے ہیں ان کی ساری جماعت اور کابینہ کو انہوں نے اس وقت پر پور انداز میں سینٹ میں اپنی فتح کو یقینی بنانے پر لگایا ہوا ہے کچھ سینئر تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ڈسکا میں انتخابی عمل کو سبوتاش کرنے اور بعد میں مبینہ طور پر سپیشل برانچ کے ذریعے الیکشن میں دھاندلی کرنے کی بھونڈی کوشش بھی دراصل کسی نہ کسی طریقے سے اپنا ایک مزید ایم اینے بنوانے کے جنون کا ہی نتیجہ تھا جو کہ حکمران جماعت کو اس وقت بہت بھاری بڑھ رہا ہے جی کیا نام ہے آپ کو میرا نام سرطر صدق حسین ہے اور ہم پولنگ سٹیشن نمبر 343 پہ ایزے پرزائیڈنگ فیسر بیوٹی سر انجام دے رہا ایک گھنٹہ پہلے کو دو ملازم آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ واپسی پہ آپ نے ریزلٹ جو لے کہ ہماری گاڑی میں پرائیویٹ گاڑی میں جانا ہے آپ کو جو الیکشن کمیشن طرف سے ملی تھی اس میں آپ نے نہیں جانا آپ نے ہمارے بندے کے ساتھ جانا ہے اور جس کا نام انہوں نے مجھے اسد بتایا تھا اچھا تو وہ کون تھا کہ کوئی آپ کو پتا چلے وہ سپیشل برانچ سے کہہ رہا تھا میں سپیشل برانچ سے ہوں اب نہ تو اس نے ماسک اتارا ہوا تھا نہ اس نے مجھے کوئی آئی ڈی دی ہے بس اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے واپسی پہ ریزلٹ ہے ہماری گاڑی میں ساتھ لے کے جانا ہے اچھا آپ کو کیا خدشہ کیا ہے اس سیٹ پر پی ٹی آئی یا بیس پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کروانے کے لئے تیار ہے پیر کشام عمران خان نے ٹوٹر پر لکھا کہ میں نے ہمیشہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لئے جد و جہد کی ہے اگرچہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج کے اعلان سے قبل اس کی کوئی قانونی حاجت نہیں مگر پھر بھی میں تحریک انصاف کے امیدوار سے گزارش کروں گا کہ وہ اینے سیونٹی فائیو ڈسکا کے ان بیس پولنگ سٹیشن پر جن پر حضب اختلاف واویلہ کر رہی ہے میں دوبارہ پولنگ کا کہیں ایسا اس لیے کہ ہم وہی شفافیت چاہتے ہیں جس کے حصول کے لئے ہم سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹ کا تقاضق کر رہے ہیں ہم ہمیشہ آزادانہ اور شفاف انتخابی عمل کی تقویت کے لئے کوشہ رہیں گے مگر بدقسمتی سے دیگر جماعتوں میں اس حوالے سے سنجیدگی کا فقدان ہے دوہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد جب ہم نے چار ہلکے کھلوانا چاہے تو اس کے لئے ہمیں دو برس کی طویل اور صبر آزما جد و جہد سے گزرنا پڑا جواب میں مریم نواز نے کہا کہ زیادہ سیانے بننے کی ضرورت نہیں ایک تو پوری ریاست کی طاقت شیئر کے خوف سے ایک زمنی الیکشن میں دھاندلی کرنے کے لئے جھونک دیتے ہو اور پھر شکست کھا گئے تو الیکشن کمیشن کا عملہ ہی اغوا کر لیا یہ مطالبہ بھی تم اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لئے کر رہے ہو مگر تمہارا پردہ اٹھ چکا ووٹ چور مگر حقیقت یہ ہے کہ اب یہ انتخابات ہوں گے بھی تو تین مارچ کے سینٹ انتخابات کے بعد اپنا ایک ایمین نے بڑھا نہ بھی سکے ہوں خان صاحب نے کم از کم اپوزیشن کا ایک ایمین نے کم ضرور کر دیا ہے مگر کیا یہ کافی ہوگا جنوبی پنجاب سے سنا ہے گلانی صاحب تیزی سے اپنے رابطیں بڑھا رہے ہیں سن تحریک انصاف کا حال پہلے ہی پتلا ہے اگلے انتخابات میں ان سب فصلی بٹیروں کو نئے پیڑوں کی تلاش ہوگی اس کے لیے پیشک بندی ابھی سے کرنا ہوگی اور اس کام کے خاطر سینٹ الیکشن سے بہتر کوئی موقع ہو نہیں سکتا